موسیقی پاکستان سے اس وقت اس میمن سپر مارکیٹ میں پاکستان کی سپر سٹار بشران ساری آئی ہوئی ہیں اور وہ مختلف سٹالز کا وزٹ بھی کر رہی ہیں لوگ انہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور لازمی بات ہے کہ ٹی وی کی سکرین پر پاکستان کی ٹی وی سکرین پر جن خاتون نے تقریباً پچاس سال تک راج کیا ہو تو ان کو دیکھنے کے لیے لازمی بات ہے ویسے ہی بندے کا دل کرتا ہے اس وقت خواتین ادراد آپ دیکھیں مشرہ انساری کے لیے بہت زیادہ رش بنا ہوا ہے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جس میں میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستانی کمیونٹی اس وقت بہت زیادہ ہے لیکن اس کے علاوہ آپ دنیا کے باقی ممالک حساب سے دیکھیں تو ہندوستان سے بھی بنگلہ دیش سے بھی اور باقی ممالک کی جتنے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں کہ وہ یہاں پر اس جو لیونگ لیجنڈ ہیں ان کے ساتھ وہ ملاقات کر سکیں ان کو دیکھ سکیں ان کی ایک جھلک دیکھ سکیں ان کو سامنے دیکھ سکیں لائف دے سکیں روبرو دیکھ سکیں موسیقی 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 سٹال پہ موجود ہوئے اور سٹال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رائیڈی میں آپ کو کپڑے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر ہماری بہن جی ہیں وہ اس کو رن کر رہی ہیں تو میں اسی حوالے سے پوچھوں گا کہ میمن سپر مارکیٹ میں ایکسپیرینس ان کا کیسا رہا سٹال کے حوالے سے موسیقی میری بہن کا تعلق پاکستان میں کس علاقے سے ہے کراچی سے ہم لوگ پھر آپ مہمن ہوں گی میرے خیرے نہیں اوردو سپیکنگ جس میں یہاں پیدا ہوئی ہوں بڑھر فرم کراچی نورت نازم آباد کی آریا سے ہم لوگ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ اس ملک میں کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو میں تو یہاں پیدا ہوئی تھی اچھا تو میرے اچھلی ان لاؤز یہ بزنس میرے ساتھ کرتے ہیں وہاں سے بھیجواتے ہیں وہ لوگ خود بھی آتے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں تو کراچی سے ہمارے کپڑے سل کے آتے ہیں سارے خسٹم سٹچٹ ہوتے ہیں زیادہ تر لیڈیز ہوتے ہیں یہ آج کا یہ جو آپ موجود ہیں ان دنوں میں ایکسپیرینس کیسا رہا اس مارکیٹ میں بہت اچھا ہے اچھا یہ لوکیشن ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی بکہ یہ ابھی نیا کھلا تھا اندہ سمر تو یہاں کمیونٹی بہت بڑھ چکی ہے پاکستانی انڈین ایون بنگالی سب لوگ یہ لوگ بہت لیتے ہیں یہ کپڑے ہمارے اور پسند بھی کرتے ہیں اور یہ ایونی ایسا ہے کہ یہ بیچ میں ان کی مارکیٹنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے بشرا ساکب ہیں جنہوں نے یہ ایونٹ کیا آج اور بہت اچھی وہ مارکیٹنگ کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو ماشاءاللہ بہت ترن آؤٹ بہت اچھا ہوتا ہے اچھا بہن میں 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 سوری آپ کی بات کار دی آگے تو ونٹر سہر پہ کھڑا ہے سارا سمر پہ آپ کی پاس ہے تو یہ اس میں کوئی خاص لوجک تھی ایکشلی یہ ہمارے لیے تو کلیرنس ایونٹ کی طرح ہے ایک طرح سے آپ کو پتا ہے رمضان سے پہلے وہ شروع ہوتا ہے سیزن اور پھر وہ بکریت کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھا فال فیسٹیول انہوں نے رکھا ہے تو ہمارے لیے یہ اچھا ایک کلیرنس ایونٹ کی طرح بن گیا تو مطلب چیزیں جو نکالنی ہیں جو سیل میں لگانی ہیں وہ پھر یہ اچھا مطلب اس کے لیے اچھا ہے بہتا ہے یہاں سے تو یہ ختم ہو جائے گا تو پھر باقی کہیں پر آپ کا میں آسان کر دیتا ہوں ٹھائیا ہے جہاں سے یہ چیزیں لی جا سکیں ہم لوگ تو گھر سے کرتے ہیں تو ہمارا سوشل میڈیا پہ پیج ہے موڈ ٹو فیشن کے نام سے ہمارا اور اس پہ ایڈریس سب کچھ ہے تو آپ کھول کر کے اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں گھر پہ آکے اپوائنمنٹ سے آپ لوگ ہمارے گھر پہ آکے دیکھ سکتے ہیں پھورا کھلیکشن گھر سے ہی کرتے ہیں ہم لوگ دادے ترجی جی خوادین حضرات آپ نے دیکھا کہ یہ گھر سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے تو ایسے بزنس کو انکریج کرنا چاہیے آپ بھی ضرور ایک دو آرڈر کیجئے گا میرا نام ہے شروتی میں انڈیا سے ہوں اور میرے پاس انڈیا جولری ہے بہت ہی اچھے اچھے سندر سندر میرے پاس نیکلیس ہیں برائیڈل کے لیے ہیں پارٹیز کے لیے ہیں آپ مجھے ہر طرح کی جولری ہے اوکسیڈائز جولری ہے میرے پیج کا نام ہے پریشنس میٹلز بائی شروتی آپ اسے انسٹاگرام پہ فالو کریں اور ٹک ٹاک پہ فالو کریں یہاں آکر بشرا ساکیب جی نے یہاں پہ بہت اچھا ارگنائز کیا ہے ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور پلیز آپ یہاں وزیٹ کریں جلدی جلدی آئے اور ہم ہیں یہاں پکرنگ میں پکرنگ میں ہیں ہم یہاں پہ درم میں میمون سپر مارکٹ میں پلیز وزیٹ کریں ہم یہاں کے رات کے بارہ بجے تک ہیں آپ ضرور وزیٹ کریں یہاں ترہ ترہ کے وینڈرز آئے ہوں ہیں پاکستان سے انڈیا سے پلیز یہاں آئیں اور یہاں سمال بزنس کو سپورٹ کریں میرا نام ہے شروطی اور ہم ایک میلا کروا رہے ہیں تیس اکٹوبر ٹو ساؤن ٹوینٹی ٹو کو 11 ایم ٹو 11 پی ایم گلیکسی گرینڈ کنونچن سینٹر میں ہم میلا کروا رہے ہیں اپنا فری پارکنگ ہے فری اینٹری ہے ضرور وزیٹ کریں اور ایکم جولرز کی طرف سے گولڈ رنگ ہے گیارہ چاندی کے سکھے ہیں اور ایک پونم سیکھا جی کی طرف سے انشورنس ایجنٹ ہے یہ ہماری ہر طرح کی انشورنس کرتی ہے یہ لائف انشورنس سو پلیز یہاں پہ آئیں تو وزیٹ کریں ہمارے میلے پہ دیوالی کا یہ میلا ہو رہا ہے اور ہم یہاں پاکستانی وینڈرز انڈیا وینڈرز اکٹھے ہوں گے اور سمال بزنس کو سپورٹ کریں دیوالی فیسٹیول ہے تیس اوکٹوبر کو ہے 11 am to 11 pm میرا نام ہے شروتی اور پونم میری پارٹنر ہے اور پلیز آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ فوڈ سٹالز ہوں گے جولری بہت طرح کا ہوگا یہ ہمارا فلائر ہے thank you so much تین کی نمائندگی یہاں پر بنسبت مرد حضرات کے بہت زیادہ ہے جو مرد ہیں وہ بھی بچارے ڈرے ڈرے سے ہیں سہمے سہمے سے ہیں تو یہ ہماری ایک بین کھڑی ان سے ہم پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم ہاں جی اسلام والیکم اسلام ساشریکال ساشریکال ہندوستان سے تعلق ہے ہاں جی پورا نام پونم سیکھا پونم جی پونم تو ویسے ہی ایک بڑا زبردست نام ہے اور پونم جی سے ہم پوچھیں گے پونم جی یہ اتنی ساری چیزیں ہیں جیولری بھی ہے شوز بھی ہیں خسے جیسے کہتے ہیں پھر امروڈری بھی ہے عام کپڑے بھی ہیں یہ سارا کچھ کہاں سے آیا ہے ہم انڈیا سے منگواتے ہیں ہندوستان ہندوستان کے خاص کس علاقے سے پنجاب پنجاب سے منگواتے ہیں پنجاب سے اچھا کیسا رہا بہت اچھا لگا ڈیفرنٹ کراؤڈ آج پکرنگ کا ہمیں دیکھنے کو ملا بہت اچھی نئی چیزیں انٹریڈیوز کی ہیں ہم نے ان کو اور ہم نے انہوں نے ہمارے کانٹیکٹس بھی لے کے گئے ان کو ہمارا سٹاک بڑا اچھا لگا جیسے کہ خوسے ہیں وہ میں نے بہت مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلیکشن لگائی ہوئی ہے پنجاب ادھر کا ہے یا پنجاب ادھر کا ہے خوسہ ایک جیسا ہے بلکل بلکل لڑکی کی کندے ہیں لڑکی کندے ہیں بلکل 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 اکھا دستور اکھا رسم و رواج اکھا بلکل سارا کچھ سیم بڑا ودیا لگا جی پونم جی دینا گال کر کے بڑا ودیا لگیا تے ہون سی اگے چالنے ہیں خواتین و حضرات جہاں پر اتنے سارے انٹریو ہوئے ہیں وہاں پر ہمیں عزر بھائی کو انٹریو کرتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جو ان سے باتیں ہوں گی وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں میمن سپر مارکیٹ میں ویسے تو ہر طبقے فکر کے لوگ آتے ہیں لیکن لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے اگر کوئی آتا ہے تو عزر بھائی ہیں جی اسلام لیکم بہت بہت شکریہ عزر بھائی موقع ایسا ہے الیکشن سر بے ہیں اور آپ یہاں سے الیکشن لڑ بھی رہے ہیں پاکستان کا تو سنا تھا یہاں کے اور پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور یہاں سے کہاں سے لڑ رہے ہیں اور کونسی اس کی وہ پوسٹ ہے یا کس قسم کا الیکشن لڑ رہے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ میرا نام عزر خان ہے میں لوکل کانسلر کا کینڈیڈیٹ ہوں وار ٹو ٹاؤن آف ایج ایکس کا جو کہ نورٹ آف ایج ایکس کہلاتا ہے اور یہ مینسپل ٹونٹی ٹونٹی ٹو مینسپل الیکشن ہے اس الیکشن میں جو میں نے ایک چیز کی ہے کہ ہمارے ایک اور پاکستانی بھائی ہیں ارشد ایوان وہ وارڈ ون سے لڑ رہے ہیں اور وارڈ ٹو سے میں لڑ رہا ہوں تو کوئی دو پاکستانی آپس میں نہیں ہے یہاں پہ مینسپل جو مینسپلٹی ہوتی ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس حوالے سے کہ مینسپلٹی میں آپ اپنے محلوں کی صفائی کروا سکتے ہیں آپ کا پولیس کا ایریا ہے سپورٹ سمال بزنسز ہے فیملیز ہے ریکرییشن سینٹر ہیں تو ڈے ٹو ڈے جو بھی آپ کا آپریشن ہے وہ آپریشن آپ کر سکتے ہیں ایسے لوکل کانسل اور یہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے یہ پہلی پوزیشن ہوتی ہے جس میں جا کے آپ سیکھتے ہیں آپ لڑتے ہیں ابھی میرا گراف تقریباً ساتھ سے آٹھ پرسنٹ ہائی ہے جو میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے میں پچھلے بارہ ساتھ سے کام کر رہا ہوں چار ہزار یوت ہمارے گریجیوٹوں ہیں اور پینڈیمک کے دنوں میں پینٹیس ہزار میل مسلم ویلفر کینیڈا ادھر نون پروفٹ اورگنیزیشن ہم نے سرف کیے تو میں کمیونٹی سے جڑا ہوا ہوں اور کچھ کام کر کے پھر میں اس الیکشن میں آؤں یہ فرق ہے مطلب ہمارے زبردہ جی حضر بھائی سے بات کر کے بڑا مزہ ہے یہاں کے ایکسپیرنس بتا دیجئے اس مارکیٹ کے حوالے سے کہ آج آپ کیسے آنا ہوا جی ہمارا یہاں پہ اپنا بوت ہے ہمارا سمال بزنس ہے درم کیٹرنگ سرویسز ہم ہمیشہ سے اس کے پارٹ رہے ہیں اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ٹیک ٹی وی خاص طور پر داؤ جان ہمیشہ اس کی کیبرج کرتے ہیں میمن سپر مارکیٹ اس وقت یہاں کی ون آف دا فیمس مارکیٹ ہے اس کے اندر جو فیسٹیویل لگاوا ہے وہ فال فیسٹیویل لگاوا ہے اور اس میں ہمارے لوکل اور سمال بزنسز آ رہے ہیں اور لوکل اور سمال بزنسز جو ہیں وہ کسی بھی کمیونٹی کا ایک مین سپائنل کارڈ ہوتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں داؤ جان صاحب کا آپ کا کہ آپ لوگ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بارے ہوں کچھ بتا سکتے ہیں خوادین وزراب وشیو گوڑ لاک ادھر بھائی کیلئے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب و کامران کرے مائنیم اس محمد مدیحہ خادری ام دوئنگ دی جونری بزنس مومبائی فیشن جولئیرز میرا بزنس کا نام ہے اور آپ لوگ ہمیشہ کی طرح میں بشرا ساکب یہ کی جو آرگنائزر ہے اس کے ساتھ میں ہمیشہ رہتی ہوں آپ لوگ یہاں پہ آئیے بہت اچھا کراؤڈ اور بہت زیادہ وینڈرز لگے ہوئے ہیں اور جب ہی بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں جیسا فال سیزن کا چل رہا ہمارا اور ہماری سیلز بھی چل رہی ہیں ساری کچھ بھی اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ آف سیزن اینڈ سیل جو چل رہا ہمارا اس میں آکے آپ فائدہ اٹھائیں بچوں کے لیتے ہوئے بڑوں تک کی برائیڈل اینڈ ایوریتن کندن پول کی امریکن ڈائیمنڈ سیلور جولری ایوری تنگ آوائیلبل یہاں پہ اور ساری جولری اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ آف ملے گی آج کے دن اونلی تودے اونلی ونڈی سیل آپ لوگ آئیں ضرور اور میں نگٹ مسجد کے خریب رہتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میرا نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیں سکس فور سیون فائی فائی وان ایٹ فائی سیون ایٹ اور آپ لوگ وزیٹ کریں ہمارے پاس ضرور اور انشاءاللہ ہم نے جو سیل لگائی ہوئے اس سے فائدہ اٹھائے جزاکاللہ خیرن اللہ حق لے خواتین و حضرات ایک اور سٹال ہے جس میں میں صرف ایک بار پھر نام کی وجہ سے رکھا ہوں کہ انارکلی کی کرتی انارکلی کرتی جو ہے انارکلی کا نام آتا ہے تو ذہن میں لاہور آجاتا ہے اور یہاں پر جن انارکلی سے میں ملنے لگا ہوں وہ اس سٹال کو چلا رہی ہیں جی اسلام علیکم جی ہلو ہلو ہاں ہوں ہم ڈیلی سے ہیں انڈیا اچھا ڈیلی سے ہیں تو ڈیلی میں بھی انارکلی ہے یہاں ہمارے جو جو سٹائل ہے کرتی کا وہ اس کالڈ انارکلی ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے پاکستان میں لاہور میں انارکلی ایک جگہ ہے علاقہ ہے اچھا نہیں مجھے نہیں پتا تھا انارکلی کا تو پتا ہے انارکلی کون دیں جی ضرور ان کا پتا ہے ریٹ اچھا ریسپونس کیسا مل رہا ہے آپ کو اس سٹال کا بہت اچھا ریسپونس مل رہا ہے thank you so much everybody for coming ہم پہلے بھی یہاں آئے میں ہیں میں من سپر مارکت میں amazing response and amazing community here یہ بتائیے کتنے ٹائم سے آپ یہاں پر ہیں کینیڈا میں ہم کافی ٹائم سے یہاں آئے بات یہ بزنس ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے it's fairly new six months ہوئے تو we were here for Eid اور اب ہم دوبارہ آئے ہیں آج so do you have any set up any shop any جہاں پہ میں آؤ اور میں اپنی wife کو کہوں کہ ہاں سے ہم لیتے ہیں ہم ایکشلی گھر سے کٹے ہیں ابھی we don't have a store as yet but definitely hopefully soon the response is very good so hopefully store بھی جلدی ہوگا thank you so much thank you any message آپ ضرور آئے thank you so much جنہوں نے شاپنگ کری ہے جو یہاں آئے ہیں thank you so much for coming and keep coming and spread the love thank you اس نام نے مجھے بڑا اٹریکٹ کر دیا میں کھڑا ہو گیا مجبور ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی ماں کی رسوی یعنی ماں کا کچن ماں کا باورچی خانہ تو وہ مجھے یہاں پر بھی نظر آیا ہے اور بڑا زبردست قسم کا یہ باورچی خانہ ہے ماں کو تو آپ کمپیرزن ہی نہیں کر سکتے لیکن یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا تو ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سٹالی دیکھیں ماں ایک ایسی ہے جن کی کوئی کمی نہیں جن کی زندگی میں کوئی جگہ لے ہی نہیں سکتے اور جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی وہ آپ کو ماں کی کچن کی ماں کی کچھ ایسی چیزیں جو کبھی بھول ہی نہیں سکتے اور اس کے ذریعے ہم وہ عیادے پھر سے لے کر آنا چاہتے ہیں آج یہاں پہ آپ کھا سکتے ہیں وڑا پا پاؤ بھا جی سویا رول اور سب سے بہترین چیز ہمارے مسالہ چائے ہے ایک ایسی چائے جو بلکل ہم نے فریش ہرپ سے بنائی گئی ہے اور آپ پیتے آپ کو تازگی آدھائیں گی اچھا مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے مہاں سے محبت آپ کی بہت زیادہ ہے مہاں کی ممتہ ہوتی ہے باپ کی بپتہ ہوتی ہے تو والد صاحب سے بھی اتنا محبت بلکل دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں ای تینک ان کی بلیسنگ سے ہی ہم آ جائیں ہم انڈیا سے ہم دلی طرف دلی سے پیور دلی سیاں آچھا تو کہیں پہ سٹ اپ ہے یا پھر بس یہ آپ نے ہمارا بھی کلاوٹ کچن ہے اور ہماری ٹیفن سرویسز ہیں اگر میں لینا چاہوں مجھے کوئی آڈرس بتا دی جی تاکہ وہ سامنے سر یہ ہمارا فلایر ہے اس پہ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی ہاو دو ہاو ڈیو ریچ اس بی ہاو ڈیفن سرویسز سرویسز اگر ایک باہر سے کوئی بندہ آتا ہے سب سے زیادہ وہ گھر کے کھانے کو مس کال پا ہے صحیح ہمارا ایک ہم بندے کو ہم ٹیفن کے ذریعے اس کو ساری ساری چیز دلا دے جو یہاں پہ اچھلی کینیڈا میں مشکل سے رہتی ہے وہ ہم اس کو دلا دے گھر کے کچھن میں سہی سہی تو آج husband wife دونوں نے یہ سنبھالا ہوا ہے اگزاکٹلی اگزاکٹلی یہ میری وائف ہے and she is the queen of the kitchen i'm just the server here all right right thank بہت اچھا لگا آپ سے بات کر خوادین ادرات اس وقت چونکہ بہت زیادہ رش ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مختلف community کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں تو ہمارے الحمدللہ اپنا ملک تو اپنا ملک ہوتا ہے لیکن جو مسئلے مسائلے ہمارے ملک میں تو اسی وجہ سے ادھر آئیں کہ ان بچوں کا future بن سکے یہاں پہ کیا کرتے ہیں کیا آپ کا کام شام روزگار کیا ہے سر میں تو سیول انجنیر ہوں لیکن ابھی کچھ اور پڑھ رہا ہوں پراجیک میریج میں ڈپلوما کر رہا ہوں زندگی آسان ادھر ہے یا وہاں ہے آسان تو کئی بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کمپیر کرو تو میرے حال میں ادھر سئیے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ یہاں پہ آئے ہیں فیسٹیول میں آئے ہیں یہ میمن سپر مارکیٹ میں آئے ہیں تو پہلے بھی آتے نہیں ہاں ہم ادھر نزی کے رہتے ہیں اور ادھر سارا گروسری جو ہم کرتے ہیں ادھر ہی آتے ہیں گروسری کے لئے تو ہمیں تو ایسی پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر کوئی پروگرام ہے ہم ویسی آگئے اور جب دیکھا تو ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب خواتین حضرات مشرق ہو یا مغرب ہو یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے اور لوگ پہچان نہیں لیتے ہیں تو آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے موسیقی